اگر ہم اس دور میں ہوتے تو نہ حضرت معاویہ کے ساتھ ہوتے نہ حضرت علی کے ساتھ ہوتے رضی اللہ عنہم اب سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر ہم کن کے ساتھ ہوتے تو اس سوال کا جواب آنے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھئے اور یہ بدبخت کہتا ہے کہ اگر ہم اس وقت میں ہوتے تو مولا علی کے کہنے پر تمہاری گردن پر یعنی صحابہ کی گردن پر تلوار رکھ دیتے کس کا کلمہ پڑھاتی ہے کیا کہا تھا اللہ علیہ وسلم نے کہ مولا علی کے کہنے پر امیر محویہ ان کے ساتھوں پر تلوار رکھ دینا نہیں یہ کہا تھا کہ اپنی تلوار صحابی پر نہیں بلکہ اہد پہاڑ پر پتھر پر رکھ دینا تلوار توڑ دینا اور محمد بن اسلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وحی کیا کہتے ہیں فقد وقت جس فتنے کی پیشن گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہ فتنہ ہوا وفالتو ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نے وحی کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل علی مرزا کے ماننے والوں میں ایک سوال بہت عام کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوتے اور جب ان دونوں کی بیچ میں لڑائی چل رہی تھی اس وقت اگر آپ ہوتے تو کس کے ساتھ میں ہوتے تو ایک طرح سے جذباتی سوال لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ علی رضی اللہ کے ساتھ میں ہوتے یا معاویہ رضی اللہ کے ساتھ میں ہوتے بلکہ علی مرزا تو اہل سنت کے متفقہ منحس سے بغاوت کرتے ہیں یہاں تک کہتا ہے کہ اگر ہم اس وقت ہوتے تو مولا علی کے حکم پر تلوار بھی رکھ دیتے ہیں سامنے والوں پر یعنی امیر معاویہ اور ان لوگوں پر ہم تلوار رکھ دیتے ہیں اس حد تک ہوتا ہے تو یہ جذباتی سوال یہ لوگ اٹھاتے ہیں کہ اس دور میں آپ ہوتے تو کس کے ساتھ میں ہوتے ہیں علی رضی اللہ ان کے ساتھ میں ہوتے ہیں یا معاویہ رضی اللہ ان کے ساتھ میں ہوتے ہیں یہ سوال کرتے ہوئے یہ لوگ اصل میں ایک بہت بڑی سچائی چھپا لیتے ہیں ایک بہت بڑا سچ جسے یہ شو نہیں کرتے ہیں لوگوں کے سامنے نہیں لاتے ہیں اگر وہ لوگوں کے سامنے رکھ دیں تو اس سوال پر لوگوں کا جواب کچھ اور ہوگا وہ سچائی کیا ہے وہ سچائی یہ ہے میرے بھائیوں کہ جب صحابہ کے بیچ میں اختلاف ہوا تھا تو اس وقت صحابہ کے صرف دو گروہ نہیں تھے بلکہ تین گروہ تھے یہ جو صحابہ اکرام کا تیسرا گروہ ہے نا اس کا تذکرہ ہی نہیں کرتے لوگ یاد رکھیں کہ صحابہ کے بیچ میں جب لڑائیاں ہوئیں تو اس وقت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے بیچ میں دو نہیں تین گروہ ہو گئے ایک گروہ معاویہ رضی اللہ کے ساتھ میں دوسرا گروہ علی رضی اللہ کے ساتھ میں اور تیسرا گروہ جن کو قائدین کہا جاتا ہے وہ ان دونوں میں سے کسی کا ساتھ دینے والے نہیں تھے وہ کنارہ کشی اختیار کرنے والے تھے ان کا موقف یہ تھا کہ ہم لڑائی میں دونوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیں گے ہم اپنی تلوار سے اپنے مسلمان بھائی کا قتل نہیں کریں گے یہ ان کا موقف تھا اور یہ جو قائدین تھے لڑائی سے دور رہنے والے تھے صحابے کرام میں انہی صحابے کرام رضی اللہ عنہ کی اکثریت یعنی اکثر صحابہ اسی گروپ میں تھے وہ لڑائی سے دور رہنے والے تھے چنانچہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے کہا ہے امام عبداللہ نے علل میں اس کو روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ حاجت الفتنت و اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرت آلاف کہ جب فتنہ ہوا یعنی مسلمانوں میں صحابہ میں آپس میں لڑائیا ہوئی تو اس وقت صحابے کرام کی تعداد دس ہزار تھی فَمَا خَفَّ فِيهَا مِنْ هُمِّيَتٌ تو اس فتنے میں ان دس ہزار صحابہ میں سے سو لوگوں نے بھی شرکت نے کی آگے کہتے ہیں بلکہ جن صحابے کرام رضی اللہ عنہ نے شرکت کی چاہے وہ علی رضی اللہ عنہ کی طرف ہوں یا معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف ہوں دونوں طرف جتنے بھی صحابہ تھے دونوں طرف کے صحابہ کو ملا لیں تب بھی ان کے کل تعداد تیس تک بھی نہیں پہنچتی جبکہ اس وقت ان کی مکمل تعداد کتنی تھی دس ہزار کے آس پاس تھی تو آپ ذرا سوچیں کہ دونوں گروہ میں ملا کے صحابہ کرام کی تعداد اگر تیس نہیں تھی تو باقی صحابہ کرام جو اتنی بڑی تعداد میں تھے وہ کہاں تھے وہ حصل میں قائدین میں تھے وہ دونوں میں سے کسی کا ساتھ دینے والے نہیں تھے کیونکہ ان کے سامنے کچھ ایسی احادیث تھی جن میں یہی تعلیم دی گئی تھی کہ فتنوں کے دور میں بیٹھے رہنا کسی کا ساتھ نہیں دینا وہ احادیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا لیکن اس سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا اسی سے متعلق یہ قول ملاحظہ فرمائے ان کی وضاحت ملاحظہ فرمائے مجموع الفتاوہ جلد بیس صفحہ تین سو چورانوے اس میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِن ذَلِكَ أَنَّ الْقِتَالَ فِي الْفِتْنَةِ الْكُبْرَا کہ جب صحابہ کے لڑائیہ ہوئی تھی تو اس وقت جو جنگ ہوئی تھی جو قتال ہوا تھا کہتے ہیں کان السحابة فیہا ثلاث فرق اس لڑائی کے وقت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے تین گروہ بن گئے تین گروہ فرقت قاتلت من هذه الناحیہ صحابہ کے ایک گروہ نے ایک گروہ کا ساتھ دیا یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کا وَفِرْقَةٌ قَاتلت من هذه الناحیہ اور صحابہ کے ایک دوسری گروہ نے علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا وَفِرْقَةٌ قَعَدَت اور صحابہ کا ایک گروہ بیٹھا رہا وہ اپنے گھروں میں رہا لڑائی کے لیے نہیں نکلا وَهُمُ الْأَكْثَر اور صحابہ اکرام میں اکثریت انہی لوگوں کی تھی جو گھروں میں بیٹھے رہے لڑائی کے لیے نہیں نکلے اور ان صحابہ اکرام کے پاس وہ احادیث تھی کہ ایسے فتنے میں ہم کو کیا کرنا ہے چنانچہ ابن تیمیہ رحماللہ اپنی دوسری کتاب منحاج السننہ جل چار صفحہ چار سو ایک قیون پر کہتے ہیں وَالَّذِينَ رَوَوْا أَحَادِيثَ الْقُعُودِ فِي الْفِتْنَةِ کہ جن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے فتنے کے وقت یعنی مسلمانوں میں آپس میں لڑائی کے وقت القود بیٹھے رہنے سے متعلق کنارہ کشف ہونے سے متعلق احادیث روایت کی ہیں وَالتَّحَذِيرِ مِنْهَا اور فتنے میں شریک ہونے سے رکنے والی احادیث روایت کی ہیں کہ سعید بن ابی عقاس جیسے سعید بن ابی عقاس رضی اللہ عنہ وَمُحَمَّد بن مسلمان مُحَمَّد بن مسلمان رضی اللہ عنہ وَعُسَامَةَ بِنِ زَيْد اور عسامَةَ بِن زَيْد رضی اللہ عنہ جو کہ علی بیت میں سے لم یقاتلو ان لوگوں نے جنہوں نے فتنے کے وقت بیٹھے رہنے سے متعلق احادیث روایت کی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لم یقاتلو ان صحابہ نے قتال میں حصہ نہیں لیا لَا مَا عَلِي نَا تُو عَلِي رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی آئے وَلَا مَا مُعَاوِيَ اور نَا ہی مُعَاوِيَ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی آئے تو یہ صحابہ کرام تھے بہت بڑے بڑے صحابہ کرام صحابہ کرام کے سب سے بڑی تعداد انہوں نے لڑائی کے وقت کسی کا ساتھ نہیں دیا کیوں؟ اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ایسے وقت میں بیٹھے رہنے کی تلقیم کرتی تھی فتنوں سے دور رہنے کا حکم دیتی لڑائی کا حکم دینے والی ایک بھی حدیث نہیں تھی چنانچہ اسے چلے کی کچھ حدیث دیکھیں دیکھیں ایک حدیثہ صحابہ بخاری حدیث میں تین ہجار چھ سو ایک ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کرام گئی اور یہ بھی قائدین میں سے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جو حدیث کے بہت بڑے زخیرے کے راوی ہیں انہوں نے صحابہ کے مابین آپسی لڑائی میں نہ علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا اور نہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ نبی نے ایسے وقت کیا حدیث دیا ہے دیکھیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دعایت فرماتے ہیں کہتے ہیں قال رسول اللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَتَكُونُ فِتَنُ کہ ان قریب فتنہ ہونے والا ہے لڑائی ہونے والی ہے ایسے فتنوں کے وقت یعنی صحابہ کے مابین آپسی لڑائی کے وقت القائد جو بیٹھنے والا ہوگا خیر وہ بہتر ہوگا من القائم کھڑے رہنے والے سے والقائم فیہا خیر من الماشی اور جو کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا والماشی فیہا خیر من السائی اور جو چلنے والا ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا وَمَنْ يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفُهُ اور جو بھی ان فتنوں کے قریب جائے گا یہ فتنہ اسے اچک لے گا جسے آگ ہوتی ہے نا آپ قریب میں جائیں تو اس کی لپٹ آپ کو چھینچ لے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فتنے کے قریب بھی مت جانا دور رہنا ہو قریب بھی گئے تو فتنہ تمہیں اچک لے گا آگے کہا وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَعَنْ أَوْمَعَادًا فَلْيَعُذْبِي جو بھی کوئی پناہ گا ہے پائے بچ پائے وہ بچ جائے دور چلا جائے لیکن ان فتنوں میں شریک نہ ہو یہ حدیث ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے علم میں تھی اور اسی پر عمل کرتے ہوئے وہ قائدین میں رہے لڑائی میں شریک نہیں ہوئے ایک اور روایہ دیکھیں صحیح بخاری کے حدیث انبت 7110 اس میں عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی قائدین میں سے تھے عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو نہ صرف یہ کی اہلِ بیعت میں سے ہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہتے ہیں چنانچہ صحیح بخاری کے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ان کو علی رضی اللہ عنہ سے ایک کام پڑ گیا تو انہوں نے حرملہ کو ان کے پاس بھیجا حرملہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مجھے عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا وقال اور کہا اصل میں عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو علی رضی اللہ عنہ سے کچھ تعاون چاہیے تھا اس کے لئے انہوں نے حرملہ کو ان کے پاس بھیجا لیکن کیا کہا کہا دیکھو جب تم علی کے پاس جاؤ گے تو وہ تم سے ایک سوال کریں گے کیا سوال کریں گے فیقل کہیں گے مَا خَلَّفَكَ سَاحِبَكَ کہ تمہارا ساتھی پیچھے کیوں رہ گیا وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں آیا یعنی علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک نہیں ہوئے لڑائی میں لڑائی میں ان کا ساتھ نہیں دیا تو کہتے ہیں کہ جب تم ان کے پاس جاؤ گے تو وہ تم سے یہ پوچھیں گے کہ تمہارا ساتھی یعنی عسامہ بن زید ہمارے ساتھ لڑائی کے لیے کیوں نہیں آیا کہ یہ قول اللہ کہ عسامہ اس بارے میں آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اے علی اگر آپ شیر کے جبرے میں بھی رہیں لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُنَ مَعْكَ فِي تو میں پسند کروں گا کہ میں وہاں بھی آپ کا ساتھ دوں یعنی موت کے مہمے ہو تو وہاں بھی موت کے مہمے بھی آپ کا ساتھ دینے کے لیے میں تیار ہوں وَلَكِنْ هَذَا أَمْرٌ لَمْ عَرَهُ لیکن یہ معاملہ یعنی مسلمانوں کی بیچ میں قتال لڑائی تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ میں اسے پسند نہیں کرتا ابن حجر عملا فتول باری جلتیرہ سفا 67 ان الفاظ کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ یہ کہنا چاہتے ہیں لَأَجْلِ كَرَاهِيَتِهِ فِي قِتَالِ الْمُسْلِمِي کہ مسلمانوں سے لڑنے کو ناپسند کرتے تھے اسی وجہ سے وہ علی رضیوں کا ساتھ نہیں دے سکی یہ جو کہا کہ اس معاملے میں میں آپ جیسی رائع نہیں رکھتا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں مسلمانوں کے ساتھ قتال میں لڑائی میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا اور عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کے پاس اپنا آدمی بھیجتے پہلے ہی سے بتا دیا کہ وہ یہ سوال کریں گے تو یہ جواب دینا اس کے وارے میں بھی ابن حجر عملا لکھتے ہیں کیونکہ اسامہ بن زید جانتے تھے کہ جن لوگوں نے بھی علی رضی اللہ ان کا ساتھ نہیں دیا ہے علی ان پر نکیر کرتے تھے جو اہلِ بیعت میں سے ہے نبی کا اتنا چہتہ ہے اتنا محبوب ہے وہ اگر علی کا ساتھ نہیں دے گا تو علی رضی اللہ ان پر تو ضرور نکیر کریں گے اس لئے انہوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ تم ان کے پاس جانا تاؤن کے لئے تو اگر یہ پوچھیں گے تو یہ جواب دینا چنانچہ حرملا جن کو اسامہ بن زید رضی اللہ ان نے بھیجا تھا وہ کہتے ہیں فَلَمْ يُؤْتِنِ شَيْعَ کہ علی رضی اللہ عنہ نے کچھ نہیں دیا کوئی تاؤن نہیں کیا میرا یعنی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے جو تاؤن طلب کیا تھا اس کو ریجٹ کر دیا نہیں دیا کہتے ہیں فَذَهَبْتُ إِلَى حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَابْنِ جَعْفَرِ فَأَوْقَرُ لِي رَاحِلَتِ کہتے ہیں پھر میں حسن حسین اور ابن جعفر کے پاس گیا تو ان لوگوں نے میری سواری لات دیا یعنی ان لوگوں نے پورا تاؤن کیا تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو اہلِ بیعت میں سے ہیں وہ بھی قائدین میں سے تھے انہوں نے نہ معاویہ کا ساتھ دیا نہ علی کا ساتھ دیا اور یہ کون ہے کوئی معمولی صحابی نہیں ہے دیکھیں ان کے بارے میں حدیث دیکھیں صحیح بخاری حدیث حدیث ابر تین ہزار سات سو پہتیس اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں انہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں اَنَهُ كَانَ يَأَخُدُهُ وَالْحَسَنِ فَيَقُولَ اللَّهُمَّا أَحِبَّهُمَا فَإِنِّي أُحِبَّهُمَا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ عنہ کو اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو دونوں کو اٹھا کے دونوں کو پکڑ کے کہتے تھے اے اللہ تو ان دونوں سے محبت کر کیونکہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں یہ اسامہ بن زید ہے جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ نہیں دیا اور حسن رضی اللہ عنہ وہ بھی تیار نہیں تھے ان کے ساتھ وہ تو اپنے والد کی اطاعت میں چلے گئے اور جب ان کے پاس اختیار آیا دونوں نے صلح کے لئے لڑائی ختم کر دی یہ دونوں صلح پسند تھے امن پسند تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صحابی کو گود ملے کے کہتے تھے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر میں بھی ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک دوسری حدیث بھی دیکھ لیں سعی بخاری حدیث عمر 3730 لمبی روایت ہے لیکن آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عسامہ اور ان کے والد کے بارے میں کیا کہا وہ دیکھیں روایت کے آخری الفاظ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ یعنی عسامہ کے والد زید رضی اللہ عنہ میرے ندیک سب سے زیادہ محبوب تھے اور کہا اور زید کے بعد اب اس وقت یہ یعنی عسامہ بن زید تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے مجھے یعنی زید کے بعد ان کا بیٹا لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے پیارا ہے اور یہ عسامہ بن زید لڑائی میں کسی کے ساتھ نہیں تھے بلکہ یہ قائدین میں تھے کیونکہ انہی لوگوں کی تعیید ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ایک اور حدیث دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث نمبر 158 اس حدیث کے آخر میں سعید رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ لڑائی میں کیوں نہیں سا لیتے تو انہوں نے کہا قالہ سعید سعید نے کہا سعید یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے سعید بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں قد قاتلنا حتی لا تکون فتنہ کہتے ہیں کہ ہم نے قتال کیا جنگ کی تاکہ فتنہ نہ ہو لیکن وَأَنْتَ وَأَسْحَابُكَ تُرِدُونَ ان تُقَاتِلُوا حتی تکون فتنہ لیکن آپ اور آپ کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لڑائی ہو تاکہ فتنہ مرتا ہو تو یہ عشرہ مبشرہ میں سے بہت بڑی فضلت والے صحابی ہیں سعید بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ ان سے کسی نے کہا کہ آپ لڑائی میں کیوں نہیں شریک ہوتے ہیں انہوں نے ڈاڑ دیا کہ ہم تو لڑتے تھے نبی کے ساتھ تاکہ فتنہ ختم ہو تم لوگ تو فتنہ برپا کرنے کے لیے لڑتے ہو ہم تمہارے ساتھ نہیں آسکتے ڈاڑ دیا اور اسی طرح سے ایک اور صحابی ہیں محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ یہ بھی قائدین میں سے تھے لڑائی میں شریک نہیں تھے اب یہ خود ایک حدیث روایت کرتے ہیں جو سنن ابن ماجہ میں ہے حدیث مرت تین ہجار نو سو باسر جرہ ان کی حدیث سنیں کیا روایت رماتے ہیں ابو بردہ روایت کرتے ہیں کہ میں محمد بن مسلمہ کے پاس آیا فقال تو انہوں نے کہا انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہے انہا ستکون فتنة وفرقت واختلاف کہ ارکری فتنہ ہوگا افتراف ہوگا اختلاف ہوگا فَإِذَا كَانَكَ ذَالِكَ تو جب ایسا ہو فَأَتِبِ سَيْفِكَ اُخُدًا تو اپنی تلوار لے کر اہد پہاڑ کے پاس آجاؤ فَذِرِبُهُ حَتَّى يَن قَطِيَاتِ اہد پاڑ کے پتھروں پر اپنی تلوار مارو تاکہ وہ تلوار ٹوٹ جائے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فتنے کے وقت نبی کی تاقید دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب فتنہ رنمہ ہوگا یعنی صحابہ کے بیچ میں آپس میں لڑائی ہوگی تو اپنی تلوار کو اہد پہاڑ پر رکھ دینا تاکہ تلوار ٹوٹ جائے اور یہ بدبخت کہتا ہے کہ اگر ہم اس وقت میں ہوتے تو مولا علی کے کہنے پر تمہارے گردن پر یعنی صحابہ کے گردن پر تلوار رکھ دیتے کس کا کلمہ پڑھا تو یہ شخص دوسروں کو کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تو دیکھ ایسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت کیا تھی ان کی تاقید کیا تھی میرے بھائیوں غور سے سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں یہ نہیں کہا تھا کہ اپنی تلوار کسی صحابی کی گردن پر رکھ دینا بلکہ کیا کہا تھا کہا تھا کہ فَأَتِ بِسَيْفِكَ اُحْدًا اپنی تلوار لے کر اُحْد پہاڑ کے پاس بہت جانا فَازَرِبُهُ اور ان کے پتھروں پر رکھ دینا اپنی تلوار توڑ دینا حَتَّى يَنْقَتْ يَحْدِكِ تلوار پور جائے ثُمَّ جِلِسْ فِي بَيْتِكَ پھر جا کے اپنے گھر میں بیٹھ جانا انہیں قائدین کا جو گروپ ہے ان کے ساتھ شامل ہو جانا حَتَّى تَأْتِيَكَ يَدٌ خَادِيَتٌ گرچہ کوئی تمہیں مارنے والا ہے گرچہ تم کو کوئی مار دے قتل کر دے اَوْ مَنِيَتٌ قَازِيَتٌ یہ تمہاری موت آجائے لیکن تم دور رہنا فطروں سے بچے رہنا اس میں شریک نہیں ہونا یہ حدیث محمد بن مسلمہ یہ حدیث روایت کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں پتر کہتے ہیں فَقَدْ وَقَدْ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا تھا وَيْسَهِ هُوَا آبَسْ مِنْ لَلَایَا هُوِی وَفَعَلْتُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نے وہ کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار رکھ دینا نہیں یہ کہا تھا کہ اپنی تلوار صحابی پر نہیں بلکہ اہد پہاڑ پر پتھر پر رکھ دینا تلوار توڑ دینا اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے وہی کیا کہتے ہیں فَقَدْ وَقَدْ جس فتنے کی پیشن گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہ فتنہ ہوا وَفَعَلْتُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بھائیو یہ تیسرا گروہ ہے جو صحابہ کی بیش میں آبسی لڑائی کے وقت کنارہ کش رہا انہوں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا کیونکہ ان کے ساتھ حدیثیں تھیں یہ ان حدیثوں کے راوی تھے ان حدیثوں کو جانتے تھے جن حدیثوں میں ایسے حالات میں گھروں میں بیٹھے رہنے کی تلقین کی گئی تھی فتنوں سے دور رہنے کی تاقید کی گئی تھی تلوار کو پتھر پر بکھنے کی اور توڑنے کی بات کہی گئی تھی اسی پر ان صحابہ کرام نے عامل کیا باقی جن لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے پت تلوار اٹھائی ان کے تعلق سے کوئی حدیث نہیں بلکہ علی رضی اللہ عنہ جنہوں نے اقدام کیا لڑائی کے لئے ان سے سوال ہوا کہ آپ اتنا بڑا قدم اٹھا رہے ہیں اس بارے میں آپ کے پاس کوئی حدیث ہے چنانچہ سنان نبی دعوت کی حدیث حدیث نمبر 4666 قیس بن عباد کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا اخبرنا ام مسیر کا حادہ کہ آپ جو یہ قدم اٹھانے جا رہے ہیں آپ کا جو یہ اقدام ہے یعنی جو لڑنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتا دیں کیا اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسی بات کی تاقید کی ہے کیا نبی نے آپ کو ایسا حکم دیا ہے یا ام رائی رائی تہو یا ایک رائے ہے استحاد ہے جو آپ نے اختیار کیا فقال تو علی رضی اللہ تعالی نے کیا کہا کہا ما اہدہ الی رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم بشین کہا اس بارے میں اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کی میرے لئے کوئی رہنوائی نہیں ہے ولیکنہ رائی تہو لیکن یہ میری رائی ہے جو میں نے اختیار کیا میرے بھائیوں کتنی واضح الفاظ ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی اور فرماتے ہیں کہ یہ جو میرا قدم بڑھ رہا ہے لڑائی کی طرف یہ کسی نس کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ یہ میری رائے ہے یہ میرا استحاد ہے تو علی رضی اللہ تعالی نے اپنے اقدام کو اپنا استحاد کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے یہ کسی حدیث کی روشنی میں کیا کچھ لوگوں حدیثیں امار پیش کرتے ہیں اس کا صحابہ اکرام کی بیچ میں ہونے والی آپسی لڑائی سے کوئی تعلق نہیں ہے اس پر میرا ایک دوسرا ایک گھنٹے کا مفصل بیان ہے اس کو آپ دیکھیں آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے اصل مصداق کون ہے اس حدیث کا یہاں کوئی تعلق نہیں ہے اور خود علی رضی اللہ تعالی نے اپنے موہ سے اپنے زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اس بارے میں ہمارے پاس کوئی نس نہیں ہے یہ ہماری رائے ہے اور وہ صحابہ جو قائدین تھے جو لڑائی سے الگ تھے وہ تو باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عشق کر رہے ہیں حدیث پر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسی حدیث پر عمل کیا ہے تو یہ ہے میرے بھائیو خلاصے کلام یہ کہ صحابہ کے بیچ میں جو لڑائیاں ہوئی ہیں اس وقت صرف دو گروہ نہیں تھا بلکہ صحابہ اکرام کا تین گروہ تھا ایک گروہ تھا معابیہ رضی اللہ کے ساتھ دوسرا گروہ تھا علی رضی اللہ کے ساتھ اور تیسرا گروہ جو صحابہ اکرام کا سب سے بڑا گروہ تھا وہ قائدین کا تھا جو ان دونوں میں سے کسی کا ساتھ دینے والے نہیں تھے اور انہی صحابہ کی تعدہ سب سے زیادہ تھی محمد بن سیرین رحم اللہ جیسا کہ اہلل میں امام عبداللہ نے رواید کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت صحابہ اکرام کی تعدہ دس ہزار تھی لیکن لڑائی میں دونوں طرف ملا کے بھی تیس تک صحابہ کی تعدہ نہیں پوچھتی جنہوں نے لڑائی میں شرکت کی ہو اور باقی پورے صحابہ قائدین میں سے تھے وہ الگ تھے ان قائدین میں بہت بڑے بڑے نام ہیں سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اور اہل بیت میں شمار ہونے والے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ان لوگوں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا اور حق بات یہ ہے کہ اس وقت یہی وہ گروہ تھا جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکمل حق پر تھا اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس دور میں ہوتے تو ہمیں اسی گروہ کے ساتھ معاویہ رات کے آخری پہر میں آسمان پر چمکنے والے ستارے کا نام ہے جس کے تلو ہونے پر کتے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں اور کتوں کی عادت ستاروں کو دے کر بھونکنا ہے لیسان العرب